سوال در مدد در حالت وقف حرف دوم ساکن میشوت و ادغام ممتنے نیس جواب اول سکون وقف راہ حکم حرکت اچھا بھئی ادغام کی بحث چل رہی ہے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ ادغام کے اندر ضروری ہے کہ دوسرا حرف متحرک ہو بھئی دوسرا حرف کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے بھئی اگر ہر دوسرا حرف ساکن ہو تو ادغام جائز نہیں بھئی یہ پڑا تھا یاد ہے بھئی اب اس پر آج اشکال کر رہے ہیں سوال بھئی مدہ در مدہ در حالت وقف مدہ کے اندر حالت وقف کے اندر حرف دوم ساکن میں شوت دوسرا حرف ساکن ہو جاتا ہے اس کے باوجود ادغام ممتنے نہیں ہے بھئی دوسرا حرف کیا ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے حالت وقف میں بھئی آپ جانتے ہیں جملے کے آخر میں جب لفظ جو لفظ ہو اس پر وقف کیا جاتا ہے بھئی کیا طریقہ ہے کلام عرب میں آخری لفظ پر وقف کیا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا مثلا اصل میں ہے جانی زیدن لیکن جب آپ وقف کرتے ہیں تو یوں پڑھیں گے جانی زید تو یہاں پر بھی مدہ کہتے ہیں حالت وقف کے اندر جب اس پر وقف کیا جائے تو دوسرا حرف کیا ہوتا ہے حالت وقف میں تو ساکن ہوتا ہے اس کے باوجود ادغام اس میں ممتنے نہیں ہے بلکہ ادغام جائز ہے تو جواب دے رہے ہیں جواب اول بھئی کہتے ہیں سکون وقف را حکم حرکت است کہ یہ جو وقف کا سکون ہے اس کا حرکت والا حکم ہے وقف کا جو سکون ہے اس کا حکم کس کی طرح ہے حرکت کی طرح ہے بھئی تو یہ گویا کہ متحرک ہی ہے بھئی جواب دوم دوسرا جواب دے رہے ہیں جواب دوم آنکہ تحرک کے حرف دوم شرط ادغام اس وہ جو دوسرے حرف کا متحرک ہونا یہ ادغام کی شرط ہے ابتداءن نہ بقاءن یہ ابتداءن ہے بقاءن نہیں بھئی ابتداءن دوسرے حرف کو کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے بقاء کے اعتبار سے چاہے متحرک نہ بھی ہو تو مدہ کے اندر بھئی ابتداءن دوسرا حرف کیا تھا متحرک تھا ہاں حالت وقف میں اب آ کر کیا ہو گیا ساکین ہو گیا تو یہ بقاءن ہوا بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی باقی رہنے کے اعتبار سے ابتداء شروع میں متحرک ہونا چاہیے باغت میں متحرک ہی باقی رہے یہ ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں جواب دوم دوسرا جواب آنکہ تحرک کے حرف دوم شرطِ ادغام اس ابتداءن نہ بقان وہ جو دوسرے حرف کا متحرک ہونا یہ ادغام کی شرط ہے ابتداءن ہے نہ بقان نہ کے بقان وینجا ابتداءن حرف دوم متحرک بودھ اور یہاں پر ابتداءن یعنی شروع میں کے اعتبار سے دوسرا حرف متحرک تھا بقان ساکن شداز اور بقا کے اعتبار سے ساکن ہو گیا ہے بھئی بیدان کے اب یہاں ایک اور بات آپ کو ادغام سے متعلق ذکر کر رہے ہیں بیدان کے وجوب ادغام و جواز و امتینا آن بیعتبار حرکت دو مست بھئی بعض جگہ ادغام واجب ہوتا ہے بعض جگہ ادغام جائز ہوتا ہے اور بعض جگہ ادغام جائز نہیں ہوتا بھئی تین صورتیں بعض جگہ ادغام واجب بعض جگہ جائز اور بعض جگہ جائز نہیں تو یہ کس جگہ پر ہوگا کہتے ہیں بھئی اس کا دارومدار دوسرے حرف کی حرکت پر ہے جہاں پر ان متجانسین میں سے دوسرے حرف کی حرکت واجب ہو تو ادغام بھی واجب دوسرے حرف کی حرکت جائز ہے تو وہاں ادغام بھی جائز اور جہاں دوسرے حرف کو حرکت دینا جائز نہیں وہاں ادغام بھی جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئی دار و مدار کس پر ہے دوسرے حرف کی حرکت پر ہے بھئی تو کہتے ہیں بیدان کے جان لے تو کہ بوجوب ادغام کا واجب ہونا و جواز اور جائز ہونا و امتینا اور ممتنے ہونا آپ اعتبار حرکت دو یہ دوسرے کی حرکت کے اعتبار سے ہے یعنی ہر کجا کے حرکت حرف دوم لازم است یعنی ہر وہ جگہ کہ جہاں پر دوسرے حرف کی حرکت لازم ہو ادغام واجب است وہاں ادغام واجب ہے جو مد دا یا مد دو مدن سمجھ میں آیا بھئی مد دا ماضی ہے بھئی تو اس میں آخر میں آخر اس حرف پر حرکت واجب ہوتی ہے تو ادغام بھی واجب یا مد دو مزارے ہیں مولانا تو یہاں پر بھی دوسرے حرف کی حرکت کیا ہے واجب ہے تو ادغام بھی واجب اور مدن مصدر آیا بھئی تو اس کے اندر بھی دوسرے حرف کی حرکت واجب ہے تو ادغام بھی واجب وہر جا کے عارض است ادغام جائز است اور جہاں پر عارض ہو یعنی دوسرے حرف کی حرکت عارضی ہو ادغام جائز است وہاں ادغام جائز ہے اس میں آپ نے پڑھا ہے کس طرح ہے گردانوں میں لَمْ يَمُدَّا لَمْ يَمُدِّي لَمْ يَمُدُّ لَمْ يَمْدُدُ تو دیکھو آخری حرف پر اس کو ساکھین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں معلوم ہوا یہ جو دوسرے حرف لَمْ يَمْدُدُ پڑا دوسرا حرف کیا ہے ساکھین اور لَمْ يَمُدَّ پڑا تو دوسرا حرف متحر تو دوسرے حرف کی حرکت لازم ہے یا عارض ہے عارض ہے جب عارض ہے تو ادغام بھی جائز ہے اسی طرح مُدَّ امر بھئی مُدَّ مُدُّ مُدِّ اب یہاں آپ نے گردانوں میں کیا پڑھا تھا امر کس طرح ہے مُدَّ مُدِّ مُدُّ اُمْدُد تو دیکھو اُمْدُد کے اندر کیا ہوا دوسرا حرف ساکھین اور مُدَّ وغیرہ کے اندر دوسرا حرف متحر تو یہ دوسرے کی حرکت واجب ہے یا عارضی ہے بھئی عارضی واجب نہیں ہے جب واجب نہیں ہے تو ادغام بھی واجب نہیں آپ چاہیں تو ادغام کے ساتھ پڑھیں مُدَّ مُدِّ مُدُّ آپ چاہیں تو بغیر ادغام کے پڑھیں اُمْدُد سورة سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح لَا تَمُدَّ یہ نہیں ہے بھئی اس میں آپ نے کیا پڑھا تھا لَا تَمُدَّ لَا تَمُدِّ لَا تَمُدُّ لَا تَمْدُد تو دیکھو لَا تَمْدُد اس کے اندر دوسرا حرف ساکن ہے اور لا تمدہ لا تمدی لا تمدو اس میں دوسرا حرف تحرک ہے تو معلوم ہوا اس کے اندر جو حرکت آئی وہ واجب نہیں ہے ساکن لا تمدد میں دیکھو ساکن ہے تو معلوم ہوا حرکت پڑھنا واجب نہیں جب حرکت واجب نہیں تو ادغام بھی واجب نہیں ہاں جائز ہے آپ چاہیں تو ادغام کے ساتھ پڑھیں لا تمدہ لا تمدی لا تمدو آپ چاہیں تو بغیر ادغام کے پڑھیں لا تمدد سورت سمجھ میں آگئی بھئی جی وہ ہر جا کے حرف دوم ساکن ادغام ممتنیست اور ہر وہ جگہ کے جہاں پر دوسرا حرف ساکن ادغام ممتنیست وہاں ادغام ممتنیست جائز نہیں ہے چون مادہ دنا جیسے مادہ دنا ماضی کے اندر بھئی تو یہاں یہ دوسرے دال پر سکون ہی پڑتے ہیں تو لہذا اب ادغام بھی جائز نہیں اس کے اندر بھئی دیگر دوسرا یہ اور چند قیمتی باتیں اب آپ سے سامنے ذکر کریں گے دیگر درباز کلمات مضاعف قلب آمداز کہتے ہیں مضاعف کے بعض کلمات کے اندر قلب آیا ہے برائے تخفیف کس لیے تخفیف کے لیے قلب کہتے ہیں پلٹ دینا بدل دینا تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیا کیا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قلب کہتے ہیں وَإِن بَرْدُوْنَوَس اور یہ دو قسم پر ہے ایک سیماعی ہے اور ایک قیاسی سیماعی یہ کہ بعض جگہوں پر ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کوئی قانون نہیں کوئی ذابطہ نہیں لیکن وہ اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ سیماعی یعنی سننے پر موقوف ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے اور بعض قیاسی ہیں یعنی قانون کے مطابق بدلتے ہیں تو عرب وہاں اس طرح کرتے ہیں تو جب قانون موجود ہے تو ایسی جگہ کہیں بھی آئے آپ بھی کیا کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا تو بعض جگہیں سیماعی پھر آپ ان پر کسی اور کو قیاس نہیں کر اور بعض جگہیں قیاسی ہیں کہ ان پر قیاس کرتے ہوئے ان جیسی جو بھی جگہ ہے آپ بھی کیا کر سکتے ہیں قلب کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دو نوع سے قلب ہے یہ دو قسم پر ہے سیماعی ایک سیماعی ہے چون تقز البازی وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ وَلَمْ يَتَسَنَّهَ کہ در اصل کی یہ اصل کی اندر تقززا وَدَسَّسَهَ وَلَمْ يَتَسَنَّنْ بُودھ اصل میں یہ تھے معنی نا تقز البازی تقززا ہے تقززا یہ اصل میں کیا تھا تقززا تو دیکھو تیسرے زواد کو کس سے بدل دیا یا سے بدلا اور پھر علف سے بدل دیا سورة سمجھ میں آئی بھئی تو تیسرے زواد کا قلب ہوا ہے بھئی تو اصل میں تھا تقززا اور پڑھتے کیا ہیں تقززا اچھا اسی طرح وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ یہ دس ساہا اصل میں کیا تھا دس ساہا تو مشدد سین جو ہے یہ دو سین ہوئے اور آگے تیسرا سین تیسرا سین جو ہے اس کو کس سے بدل دیا گیا علف سے یہ قلب ہوا لیکن اس کا کوئی قانون اور ذابطہ نہیں جیسے تقززا کے اندر زواد کو بدلا تھا اس میں کوئی قائدہ ذابطہ نہیں اسی طرح لَمْ يَتَسَنَّهُ بھئی یہاں پر کیا کیا گیا تیسرے نون کو یہ اصل لَمْ يَتَسَنَّهُ اصل میں کیا تھا لَمْ يَتَسَنَّنُ تیسرے نون کو کس سے بدل دیا گیا ہاں سے بدل دیا گیا کوئی قانون نہیں کوئی ذابطہ نہیں بھئی بس عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے تو یہ کیا ہے سمائی ہے تو لَمْ يَتَسَنَّهُ پڑتے ہیں اور اصل میں لَمْ يَتَسَنَّنُ تھا ہم چونی اسی طرح اَمْ لَيْتُ وَقَزَّيْتُ وَتَسَرَّيْتُ وَتَسَنَّنَيْتُ کے دراصل کہ یہ الفاظ اصل کے اندر اَمْ لَلْتُ وَقَزَّزْتُ وَتَسَرَّرْتُ وَتَسَنَّنْتُ بُوت اصل میں یہ اَمْ لَلْتُ اَمْ لَلْتُ قَزَّزْتُ اور تَسَرَّرْتُ اور تَسَنَّنْتُ تھے بھئی اَمْ لَلْتُ اصل میں کیا تھا امللتو تو دیکھئے دوسرے لام کو کس سے بدل دیا گیا یا سے بدل دیا گیا یہ قلب ہوا قضیتو اصل میں کیا تھا قضزتو تو یہ تیسرے ذات کو کس سے بدل دیا گیا یا سے بدل دیا گیا یہ قلب ہوا اور تسرعیتو اصل میں کیا تھا تسررتو تو تیسری راہ کو کس سے بدلا گیا یا سے بدلا یہ قلب ہوا بئی وَتَظَنَّنْتُ اس کو کیا پڑھتے ہیں تَظَنَّنْتُ اصل میں کیا تھا تَظَنَّنْتُ تو تیسرے نون کو کس سے بدلا گیا یا سے بدلا گیا یہ قلب ہوا بئی اور یہ سماعی ہے کوئی قانون نہیں کوئی ضابطہ نہیں لہٰذا آپ کسی جگہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ قانون ہی کوئی نہیں وَقِعَاسِ اور دوسری قلب کی قسم ہے قِعَاسِ چون دیوان وَدِنَّارُنْ وَقِعَاسِ وَشِرَازُ وَدِمَاسُنْ کہ در اصل کی یہ اصل کے اندر دیوان وَدِنَّارُنْ وَقِرَاتُنْ وَشِرَّارُنْ وَدِمَاسُنْ بُوْدھی اصل میں یہ الفاظ تھے بھئی تو دیوان اصل میں کیا تھا دیوان وہ کو کس سے بدلا واوے اول کو یا سے بدلا تو دیوان ہوا اسی طرح دینارن اصل میں کیا تھا دینارن تو نون اول کو کس سے بدلا یا سے بدلا تو دینارن ہوا یہ قلب بھئی اچھا اور قیراتن اصل میں کیا تھا قیراتن تھا پہلی را کو ماقبل کی حرکت کے موافق یا سے بدل دیا گیا تو قیراتن ہوا بھئی اور اسی طرح شیرازن اصل میں کیا تھا شیرازن تو پہلی را کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا گیا شیرازن تو یہ قلب ہوا اسی طرح دیماسن 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 اصل میں کیا تھا دیماسن تو میم اول کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا گیا تو دیماسن ہوا در باز کلمات حصف عین آمداز اور باز کلمات کے اندر کیا آیا ہے عین کا حضف آیا ہے وَإِن نِز بر دو نعاز اور یہ حضف حصف عین کی بات اب نہیں کر رہے یہ صرف ایک بات آپ کو بتا دی باز کلمات میں کیا آیا ہے عین کا عین کو حضف کیا گیا ہے وَإِن بر دو نعاز اور یہ دو قسم پر ہے یہ حصف عین نہیں بھئی حضف دو قسم پر ہے کیونکہ آگے اگر حصف عین کوئی طرف اشارہ مان لیں تو پھر اس صورت کے اندر آگے خرابی لازم آئے گی بھئی سمجھ میں آیا تو این سے صرف کیا مراد لے لو صرف حضف تو یہ حضف جو ہے دو قسم پر ہے سماعی و قیاسی ایک سماعی ہے جو سماع پر موقوق ہے کوئی ذابطہ اور قانون نہیں وقیاسی اور دوسری قسم کیا ہے قیاسی ہے یعنی آپ بھی اس میں حضف کر سکتے ہیں ایسے مقام پر سماعی چون ظلتو و مستو بفتح فا فا کے فتحہ کے ساتھ بھئی یعنی حرف اول کے فتحہ کے ساتھ تو در اصل ظلیلتو و مستو بکسر عین بود اصل میں یہ ظلیلتو اور مستو عین کے کسرے کے ساتھ تھے ظلتو اصل میں کیا تھا ظلیلتو تو لہذا ایک لام کو حضف کیا ظلتو ہوا مستو اصل میں کیا تھا مستو تھا تو لہذا ایک سین کو حضف کیا مستو رہ گیا اور کوئی قانون نہیں کوئی ذابطہ نہیں یہ تو ایک صورت تھی کہتے ہیں وہ بازے حرکت عین بفا می دہن باز کیا کرتے ہیں عین کی حرکت کس کو دے دیتے ہیں باز عرب فا کو دے دیتے ہیں بادو ہو عین بھئی باز تو حرکت سمیت حضف کر دیتے تھے ظلیلتو پہلے لام کو کسرہ سمیت حضف کر دیا کیا رہ گیا ظلتو دیکھو مستو پہلے سین کو کسرہ سمیت کیا کر دیا حضف کر دیا تو مستو ہوا اور باز کیا کرتے ہیں حرکت عین بفا می دہن عین کی حرکت کس کو دے دیتے ہیں فا کو بادو ہو عین حضف میں کنند اس کے بعد وہ عین کو حضف کرتے ہیں عیشان وہ جو ہیں ظلتو و مستو بکسر فا می گوین ظلتو اور مستو کسر فا کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو ظلیل تو تھا لام کی حرکت کس کو دے دی فا کو سمجھ میں آیا بھئی اور پھر لام کو حضف کیا تو ظلتو ہوا مستو تھا سین کی حرکت میم کو دی اور سین کو کیا کیا حضف کیا تو مستو ہوا و حضف در ظلتو افسحة لکسرت الاستعمال اچھا کہتے ہیں ظلتو کے اندر حضف جو ہے افسح ہے کسرت الاستعمال کی وجہ سے افسح لغت کیا ہے اعلی ترین لغت اس میں کیا ہے کیا پڑھا جائے ظلتو پڑھا جائے حضف اللام کے ساتھ بوجہ کسرت استعمال کے کا قول ہی زیادہ کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے ایک لحظ جب کسیر الاستعمال ہو تو یہ کیا تقاضہ کرتا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے خفی حل کا زبان پر آسانی سے آدھا ہونے والا ہونا چاہیے اس کو تو چنانچہ وہ یہ حضف کرتے ہیں کہ قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ تو دیکھو قرآن میں ظَلْتُمْ آیا دیکھو ایک لام کے حضف کے ساتھ تو اس میں معلوم ہوا حضف افسح ہے بخلاف مستو بخلاف کس کے مستو کے معلوم ہو اس کے اندر حضف افسح نہیں ہے وقیاسی اور حضف کی دوسری قسم کیا ہے قیاسی اور وہ کیا کہتے ہیں در مزارع باب تفاعل و تفاعل چون دو تا در اول ہے بھئی یہ ذابطہ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے باب تفاعل اور تفاعل کے اندر بھئی اگر شروع میں کتنی تا اکٹھی ہو جائیں دو تا مفتوح اکٹھی ہو جائیں تو ایک کو حضف کرنا جائز ہے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَتُ حالانکہ ہے کیا تَتَنَزَّلُ تو ایک تا کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا تو باب تا قیاسی یہ ہے کہ در مزارع مزارع میں باب تفاعل اور تفاعل باب تفاعل اور تفاعل کے دو تا در اول کلمہ جمع شامن جب دو تا جو ہیں کلمہ کے شروع میں جمع ہو جائیں تَنَزَّلُ وَتَبَاعَدُ کہ دراصل تَتَنَزَّلُ وَتَتَبَاعَدُ کہ اصل کے اندر یہ تَتَنَزَّلُ اور تَتَبَاعَدُ تَتَنَزَّلُ اصل میں کیا تھا تَتَنَزَّلُ ایک تا کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا اور تَبَاعَدُ اصل میں کیا تھا ایک تا کو حضف کر دیئے گیا تو کہتے ہیں حضف تا انجا جائزت ومترد یہاں تا کا حضف جائز ہے ومترد اور عام ہے و بازے میں گوین پھر اس میں بعض کہتے ہیں تا اول را حضف کنن کس کو حضف کرتے ہیں پہلے تا کو حضف کرتے ہیں و بازے گوین تا آخر را حضف کنن آخری تا کو کیا کرتے ہیں حضف کرتے ہیں تو یہ دیکھو قیاسی ہے جہاں بھی باب تفاعل اور تفاعل میں دو تا مفتوخ اکٹھی ہو جائیں تو آپ کے لئے جائز ہے آپ کیا کر دیں ان میں سے ایک تا کو حضف کر دیں بات سمجھ میں آگئے یہ قیاسی حضف ہے اور اوپر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضف دو قسم پر ہے حضف عین نہیں ورنہ یہاں یہ تتباعدوں میں حضف عین ہوا ہے نہیں یہاں تو تا حضف ہوئی ہے یہ تو حرف زائد ہے بھئی سمجھ میں آئی بات اس لئے یہ حضف کی دو قسمیں ہوئیں نہ کہ حضف عین کی دیگر دوسرا یہ در ہے آپ کی کتابوں میں در نہیں دو ہونا چاہیے دو دو حرف متقارب در مخرج حکم میں دو حرف متجانس دارند بھئی اچھا کہتے ہیں دو حرف متقارب در مخرج مخرج کے اندر قریبی جو دو حروف ہیں جن کا مخرج کیا ہو قریب قریب جیسے دیکھئے دال اور تا آپ ادا کریں گے دال تا دیکھیں دونوں میں زبان سامنے والے اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو دیکھو قریب قریب مخرج ہے معمولی سا فرق ہے دونوں میں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو دو حرف متقارب در مخرج ہیں یعنی مخرج میں کیا ہیں قریب ہیں کہتے ہیں حکم دو حرف متجانس دارند یہ دو متجانس حرفوں کا حکم رکھتے ہیں دال اور تا اکٹھے ہو جائیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے دو دال اکٹھے ہو جائیں یا دو تا اکٹھی ہو جائیں تو یہ دو متجانس حرفوں کی طرح ہی ہے سمجھ میں آیا اکٹھے تو دال اور تا ہوئے ہیں دال الگ ہے حرف ہے تا الگ حرف ہے یہ متقارب فیلمخرج تو ہیں لیکن متجانس ایک جنس نہیں ہے دونوں کی ایک دال ہے ایک تا ہے لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے کیا اکٹھے ہو جائیں دو حرف متجانس یعنی دو دال یا دو تا بھئی اچھا تو کہتے ہیں دو حرف متقارب فیلمخرج جو ہیں وہ دو حرف متجانس کا حکم رکھتے ہیں در ادغام کس چیز کے اندر ادغام کے اندر چون خواہن کے امیان متقاربین ادغام کنن جب چاہتے ہیں کہ دو متقاربین دو قریب المخرج جو حروف ہیں ان میں ادغام کنن ادغام کریں تو حرف اول راب بدل کنن تو حرف اول کو کیا کرتے ہیں بدلتے ہیں از جن سے دوم سازن دوسرے کی جن سے بنا لیتے ہیں بھئی فرض کرو دال اور تائی کٹھی ہوئیں پہلے دال ہے پھر تا ہے تو دوسرا حرف کیا ہے تا تو پہلے کو بھی اسی کی جنس میں بدل دو دال کو بھی کیا کر دو تا اور پھر تا کا تا میں ادغام کر دو تو کہتے ہیں کہ حرف اول راب بدل کنن جن سے دوم سازن دھارف اول کو بدلتے ہیں اور دوسرے کی جن سے بنا لیتے ہیں بعدہ ادغام کنن اس کے بعد کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں چون عابدتو و لابدتو عابدتو دیکھو بھئی دال اور تا آخر میں اکٹھے ہوئے تو پہلے جو دال تھا اس کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا اب یہاں دال نہیں پڑھیں گے عابدتو پڑھیں گے تا پڑھیں گے اسی طرح لابدتو دال اور تا اکٹھے ہوئے دال اول جو تھا اس کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا تو لابدتو پڑھیں گے یہاں ڈال نہیں پڑھیں گے وَإِدْغَامِ تَنْوِينَ وَنُونَ سَاکِنْ دَرْيَاكِ از حروفِ يَرْمَلُونَ هَمْ عَذِينَ قَبِيلَ یرمَلُونَ کا قائدہ آپ پڑھ چکے ہیں یرمَلُونَ پڑھ لیں یہ یرمیلونَ پڑھ لیں سمجھ میں آیا ان حروف کو جمع کیا گیا ہے جن میں نونِ ساکِن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے آپ کو میں نے ذابطہ بتلایا تھا یرمَلُونَ سے پہلے اگر کیا آجائے نونِ ساکِن آجائے تو اس کو کیا کرتے ہیں انہی حروف کی جن سے بدل کر ان میں ادغام کرتے ہیں چاہے وہ نونِ ساکِن تنوین والا ہو یا اس کے علاوہ ہو یہی بات کر رہے ہیں وَإِدْغَامِ تَنوین وَنُونَ ساکِنْ تنوین اور نونِ ساکِن کا ادغام دریا کے از حروفِ یرمَلُونَ یرمَلُونَ کے حروف میں سے کسی ایک کے اندر قبیل ہے بھئی قبل ہے قبیل ہونا چاہیے وہ بھی اسی قبیل سے ہے دیکھو من یومین آیا من یومین تو نونِ ساکِن ہے من میں آخر میں اور آگے کیا آ رہی ہے یرمَلُونَ میں دیکھو یا ہے یا نہیں بھئی یا تو یا سے پہلے نونِ ساکِن آیا تو اس نون کو بھی یا کر کے یا میں اس کا ادغام کیا تم یومین ہوا وَمِرْرَاشِدِينَ اچھا دیکھئے بھئی نونِ ساکِن کے بعد کیا آ رہا ہے را اور یرمَلُونَ میں دیکھو را بھی موجود ہے تو نون کو بھی را کر کے را میں ادغام کیا مِرْرَاشِدِينَ وَمِمَّائِن دیکھو یہاں پر یرمَلُونَ مِن مِن کے بعد کیا آیا مَا مِم آیا اور یرمَلُونَ میں مِم بھی ہے تو اس نون کو بھی مِم کر کے مِم میں ادغام کیا تو مِم مَا اِن پڑھیں گے مِم وَمِم لَيْلِن دیکھو یہاں پر نونِ ساکِن کے بعد کیا آیا لام اور یرمَلُونَ میں کیا ہے لام بھی ہے تو نون کو لام کر کے لام میں ادغام کیا تو مِم لَيْلِن ہوا جی مِم وَالِن یہ تھا اصل میں مِم وَالِن تو نونِ ساکِن کے بعد کیا آیا وَو اور یرمَلُونَ اس میں وَو ہے تو نون کو وَو کر کے وَو میں ادغام کیا تو مِم وَالِن ہوا وَمِن نُورِن تو یہاں تو کیا آیا آگے نونِ ساکِن کے بعد نون آیا یرمَلُونَ میں ایک نون بھی ہے تو اس نون کو نون میں کیا کر دیا گیا ادغام کر دیا گیا مِن نُورِن ہوا اچھا وَا ادغامِ تنوین وَنُونِ ساکِن در حروفِ یرمَلُونَ دو گوناس کے تنوین جو ہے اور نونِ ساکِن کا ادغام حروفِ یرمَلُونَ کے اندر دو گوناس دو قسم پر ہے ادغام با غنّہ ایک تو ادغام کس کے ساتھ ہوگا غنّہ کے ساتھ ہوگا غنّہ کہتے ہیں غنّہ کے ساتھ حرف کو ادا کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی غنّے کے ساتھ وَا در حروفِ يَنْمُ در حروفِ يَنْمُ یَرْمَلُونَ میں سے جو يَنْمُ ہے یعنی یا نون می موو ان کے اندر جب ادغام کریں گے تو کس کے ساتھ ہوگا غنّہ کے ساتھ غنّہ کریں گے بھئی یعنی ادائیگی کرتے وقت ناک میں آواز لے جاتے ہیں وَا ادغام بغیر غنّہ اور دوسرا کیا ہے ادغام بغیر غنّہ کے وَا آدھر دو حرفِ باقی اور وہ باقی دو حرف میں ہے یعنی رَا وَلْلَام رَا اور لَام فائدہ در ادغام متجانسین در یک کلمہ حرفِ مُدْغَم رَادَر کتاب اِبْرَاز نَكُنَن جی اب بتا رہے ہیں جب ادغام کر دیں تو آپ جانتے ہیں ادغام کے وقت بعض جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی حرف لکھ کر اوپر شد ڈال دیتے ہیں جیسے مَدَّ ایک ہی دال لکھا اور اوپر شد اور بعض جگہ دو حرفی لکھے جاتے ہیں جیسے عَبِدْتُ یہاں دال بھی لکھا تھا اور تَا بھی یہاں دال لکھا ہے پڑھنا نہیں پڑھنا کیا ہے تَا تو کہاں پر ان کو الگ الگ لکھیں گے اور کہاں پر ایک اٹھا ایک ہی حرف لکھیں گے حرفِ مُدْغَم کو کہاں لکھنا ہے پہلا جو حرف ہے وہ کہلاتا ہے مُدْغَم دوسرا کیا کہلاتا ہے مُدْغَم فی تو کہاں حرفِ مُدْغَم کو لکھیں گے اور کہاں نہیں لکھیں گے وہ مقامات بتا رہے ہیں کہتے ہیں در ادغامِ متجانسین در یک کلمہ متجانسین کی ادغام میں در یک کلمہ جبکہ کہاں ہوں ایک ہی کلمہ میں ہوں حرفِ مُدْغَم رادر کتاب عبراز نکونن حرفِ مُدْغَم کتاب میں ظاہر نہیں کریں گے اس کا اظہار نہیں کریں گے مَدْغَم تو یہ دیکھو ادغام ہوا ہے اور کس میں ہوا متجانسین دونوں دال تھے اور ایک ہی کلمہ ہے یہ تو لہٰذا اب پہلے مُدْغَم کا عبراز نہیں کریں گے ایک ہی دال لکھا اور اسی پر شک وَدَرْ ادغامِ متقاربین عبراز کونن اور متقاربین کے ادغام میں عبراز کریں گے یعنی ظاہر کریں گے ایک جنس کے تو نہیں تھے قریب المخرش ہے لیکن ادغام ادغام تو کر دیں گے پڑھنے میں تلفز تو ہوگا ادغام کے ساتھ لیکن کتابت میں عبراز ہوگا پہلے حرف کو اسی طرح لکھیں گے چون لَبِتُو لَبِتُو بھئی سا اور تا کا مخرج قریب تھا تو سا کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا تو لَبِتُو ہوا لیکن یہ تلفز میں ہے کتابت میں دیکھ رہے ہیں سا کو لکھا گیا ہے بھئی یہ ایک ہی حرف میں تھا لَبِتُو ایک ہی حرف میں ہے بھئی وَدَرْ دُو کَلِمَهَ هَمَجَا اِبْرَازْ مَكُنَن اور اگر دو کلموں میں ہوں تو ہر جگہ اِبْرَازْ کریں گے چاہے وہ دونوں جن میں ادغام ہوا ہے وہ دونوں حرف متجانی سین ہوں یا متقارب ہیں جب دو کلموں میں آ رہے ہیں تو پھر اِبْرَازْ کریں گے سمجھ میں آیا بھئی چون قَدْ دَخَلُو قَدْ دَخَلُو تھا دال کا دال میں ادغام کیا لیکن دو حرف ہیں قَدْ الَغْ ہے دَخَلُو الَغْ لِحَاذَا دال الَغْ لِکھیں گے بھئی قَدْ دَخَلُو وَقَدْ جَاءَ قَدْ جَاءَ دیکھو تو یہاں بھی کیا کیا دال کو لکھا گیا ہے سمجھ میں آیا بھئی جی دیگر حرفِ مُدْغَمْ فِي چون بَجَزَمْ یا بَوَقَفْ ساکِن شَوَتْ حرفِ مُدْغَمْ حرفِ مُدْغَمْ فِي یعنی وہ جو جن میں ادغام کیا گیا ان میں سے جو دوسرا حرف ہے چون بَجَزَمْ یا بَوَقْفْ ساکِن شَوَتْ جب وہ جزم یا وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے واجب ہے اس کے اورہ حرکت دہند تو واجب ہے کہ اس کو حرکت دیں اس جہتِ اجتماعی ساکنین کس وجہ سے اجتماعے ساکنین کی وجہ سے دو حرف تھے ان میں ادغام ہو چکا ہے لیکن جزم کی وجہ سے یا وقف کی وجہ سے دوسرا حرف کیا ہو رہا ہے ساکن ہو رہا ہے تو اب اس کو حرکت دینا واجب ہے کس وجہ سے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی اجتماعی ساکنین کی خرابی لازم آئے گی تو حرفِ مُدْغَمْ فِي کو اس حرکت دیں گے بوجہ اجتماعی ساکنین کے زیرہ کے حرفِ مُدْغَمْ ساکن میں شود از جہتِ ادغام اس لیے کیونکہ حرفِ مُدْغَمْ یعنی جو پہلا حرف تھا وہ تو ساکن ہوا ہے از جہتِ ادغام کس وجہ سے ادغام کی وجہ سے وہ حرفِ مُدْغَمْ فِي از جہتِ جزم یا وقف اور دوسرا حرف یعنی مُدْغَمْ فِي جو ہے وہ جزم یا وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے پس بزرورت حرفِ آخرہ حرکت دہن پس ضرورت کی وجہ سے آخری حرف کو حرکت دیں گے حرکت دیں گے روا باشد کے فتحہ دہن جائز ہے کہ فتحہ دیں جائز ہے کہ کونسی حرکت دے دیں دوسرے کو فتحہ دے دیں از جہتِ خفت کس وجہ سے خفت کیونکہ فتحہ خفیف ہے بھئی فتحہ کیا ہے خفیف آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتا ہے جیسے آپ نے پڑھا بھئی عمر میں کیا پڑھا تھا مُددہ مُددی مُدد اُمدد مُددہ دیکھو یہاں پر کیا کیا فتحہ پڑھ رہے ہیں کس وجہ سے فتحہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ فتحہ خفیف ہے بھئی تو پہلا حرف کس وجہ سے ساکن اجتماعے جی چھل اچھا فتحہ پڑھا خفت کی وجہ سے یا کسرہ دہن از جیہت آن کے اصل در تحریک ساکن کسرہ یا کسرہ دیں گے اس وجہ سے کہ اصل ساکن کو حرکت دینے میں وہ کسرہ ہے ساکن کو حرکت دیا ساکن ویزہ حررہ حررہ بل بلکسر بھئی تو کسرہ ہے تو لہٰذا کیا پڑھ سکتے ہیں مُدد کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا زمہ دہند یا کیا دیں گے زمہ دیں گے از جیہت اتباع حرکت ماقبل ماقبل کی حرکت کا اتباع کرتے ہوئے اگر مضموم باشد اگر وہ کیا ہو مضموم ہو تو مُدد بھی پڑھ سکتے ہیں یا زمہ کیوں پڑھا ماقبل میم کے اتباع کرتے ہوئے میم پر زمہ تھا تو اس کو بھی کونسی حرکت دینا جائز ہے زمہ والی جہاں ماقبل میں زمہ نہیں وہاں زمہ آپ بھی نہیں پڑھ سکتے لہذا اسی لیے فیرہ فیری تو پڑھ سکتے ہیں لیکن فیر روح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ماقبل میں کسرا ہے زمہ نہیں ہے تو ماقبل کے حرکت کے اتباع کی وجہ سے اگر مضموم باشد اگر وہ مضموم ہو وروا باشد کے ترق کے ادغام کنن اور یہ بھی جائز ہے کہ ادغام ترق کر دیں از جہت آن کے حرکت حرف دوم لازم نہیں اس وجہ سے کہ دوسرے حرف کی حرکت جو ہے وہ لازم نہیں ہے کیا پڑھ سکتے ہیں مدد 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 یہ تو ادغام کے ساتھ تھا اور چاہیں تو ادغام نہ کریں کیا پڑھیں امدد پڑھیں اس لیے کیونکہ دوسرے حرف کی حرکت لازمی نہیں ہے اس لیے گردانوں میں آپ نے چاروں سیغے پڑھے تھے سورت سمجھ میں آگئے خود ذکر کر رہے ہیں چون لم یمدد ولم یمدد ولم یمدد ولم یمدد وہم چونی طرح عمر حاضر اور اسی طرح عمر حاضر کے اندر ہیں چون مدد 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 امدد وعیم مذہب بنی تمیمت اور یہ کس کا مذہب ہے بن تمیم کا مذہب ہے یہ عرب کا قبیلہ ہے بھئی اما اہل حجاز ادغام کنن باقی اہل حجاز جو ہیں وہ ادغام کرتے ہیں بھئی مکہ مدینہ وغیرہ حجاز عرب کا ایک علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے جس اسی میں مکہ مدینہ وغیرہ آتے ہیں بھئی تو اہل حجاز والے جو ہیں ادغام کرتے ہیں مگر آن کے ضمیر ساکن لاحق شواد مگر وہ کہ ضمیر ساکن ساتھ مل جائے کیا ہو جائے ضمیر ساکن وہ کہتے ہیں ضمیر ساکن جب ساتھ مل جائے تو ادغام واجب ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں جب کیا مل جائے کون سے ضمیر ساتھ ساکن ضمیر ہو چون لم یمددہ لم یمددہ دیکھو علف ساتھ مل گیا تصنیہ کی ضمیر ہے اور متحرک ہے یا ساکن ہے ساکن ہے اس لیے ادغام واجب ہے ولم یمددو وہ سمیر ساتھ مل گئی اور وہ ساکن ہے متحرک ہے ساکن ہے تو ادغام واجب ہے لم یمددو پڑھیں گے ولم تمدی دیکھو یا ضمیر ساتھ مل گئی اور کون سی ضمیر ہے متحرک ہے کہ ساکن ہے ساکن ہے تو ادغام واجب ہے مگر دیکھئے پیچھے کیا کہا تھا مگر آن کے ضمیر ساکن لاحق شواد مگر اس وقت ضمیر ساکن جو ہے وہ لاحق ہو جائے کہ ادغام دری موازے واجب ہے کہ ادغام ان جگہوں میں واجب ہے از جہت لزوم فتحہ با علیف ضمیر بوجہ فتحہ کے لازم ہونے علیف ضمیر کے ساتھ بھئی علیف اپنے سے ماقبل ہمیشہ کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے سمجھ میں آیا جب علیف ہمیشہ اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا ہے تو حرف ثانی علیف سے پہلے آرہا تھا جن میں ادغام ہوا ہے وہ علیف سے پہلے آیا ضروری واجب ہوا اور جب حرف ثانی متحر پر حرکت واجب ہوگی تو ادغام بھی واجب ہوگا پڑا یا نہیں آپ نے بھئی چونکہ یہاں پر دوسرے پر فتحہ واجب ہوا و لزوم زمہ بواو زمیر اور زمہ کا لازم ہونا وواو زمیر کے ساتھ کس کے ساتھ وواو زمیر تو اس صورت نے وواو کے ساتھ سے ماا قبل زمہ لازم ہوا تو دوسرے پر زمہ کی حرکت واجب ہوئی جب دوسرے پر زمہ کی حرکت واجب ہوئی تو ادغام بھی واجب ہوا و لزوم کسرہ با یا اے زمیر اور کسرہ کا لازم ہونا یا اے زمیر کے ساتھ یا اپنے سے ماا قبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو دوسرے پر کونسی حرکت واجب ہوئی کسرا تو جب دوسرے حرف متجانی پر حرکت واجب ہوئی تو ادغام بھی واجب ہوا و جواز حرکات سلاسہ نزد تمیم وقت اور تین حرکتوں کا جائز ہونا بن تمیم کے نزدیک وقت اس اس وقت ہے کہ ہائے ضمیر مذکر غائب اور مونس ہاں ضمیر جو ہے مذکر غائب اور مونس کی مذکر کی ضمیر یا مونس کی یا ساکین دیگر یا کوئی دوسرا ساکین بدو متصل نہ شدہ باشد اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو جب اس کے ساتھ کیا نہ ملا ہو مذکر کی ہاں ضمیر یا مونس کی ہاں ضمیر یا کوئی دوسرا ساکین نہ ملا ہو اما با اتصال ہوا ضمیر مذکر ضمیر لازمس باقی اتصال ہوا ضمیر جو مذکر کی ہے اس کے ساتھ ضمیر لازم ہے چون لم یا مددہو لم یا مددہو تو وہ کہتے ہیں یہاں پر لم یا مددہو ہی پڑھ سکتے ہیں لم یا مددہو بھی نہیں پڑھ سکتے آپ نے تو پڑھا تھا لم یا مددہ لم یا مددی لم یا مددو لم یا مددہو لیکن یہاں ہا ضمیر جب ساتھ مل گئی مذکر کی وہ کیا کہتے ہیں کیا پڑھنا واجب زمہ پڑھنا واجب تو لم یا مددہو پڑھیں گے اسی طرح عمر میں آپ نے پڑھا تھا مدہ مددی مددو اور امدد لیکن وہ کہتے ہیں جب ہا ضمیر ساتھ مل گئی اب کیا پڑھنا واجب زمہ تو مددہو پڑھیں گے و بے اتصال ہا ضمیر مونس غائب فتحہ لازمس اور مونس غائب کی ہا ضمیر کے ملنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں فتحہ لازمس کیا لازم ہے فتحہ لازم ہے چون لم یا مددہا آپ نے تو پڑھا تھا لم یا مددو لم یا مددہ لم یا مددی لم یا مددو لیکن جب ہا ضمیر ساتھ مل جائے اب کیا پڑھنا پڑھے گا فتحہ ہی پڑھیں گے لم یا مددہا اور اسی طرح آگے کیا ہے مددہا نہیں بھئی مددہا بھئی فتحہ بتلا رہے ہیں فتحہ لازم ہے کتابت کی غلطی ہے دال پر فتحہ لگائیں بھئی کسرہ کاٹ دیں ومددہا و با اتصال ساکین دیگر کسرہ لازمت اور کوئی دوسرا ساکین ساتھ ملے تو پھر کسرہ لازم ہے بلغت فصیح لغت فصیح کے اندر چون لم یا مددر رجولا اب دیکھئے آگے آرہا ہے ار رجول حمزہ وصلی تو ار رجول کا حمزہ وصلی گر گیا اچھا وہ لام را ہوا اور را کے اندر را کا اتغام ہوا تو پہلی را ساکین اور لم یا مددہ کے آگے کیا آیا کوئی دوسرا حرفے ساکین ہے مذکر کی حاضمیر بھی نہیں مونس کی حاضمیر بھی نہیں کوئی دوسرا ساکین ہے تو اس صورت میں وہ کیا کہتے ہیں کیا پڑھنا باجب کسرہ تو لم یا مددر رجولا اسی طرح مددل غلام سورت سمجھ میں آگئی دوسری بات اب ذکر کریں دیگر ہر جا کے دو ساکین جمع شوان دوسرا یہ کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر دو ساکین جمع ہو جائیں اگر ساکین اول حرف مددلین باشد اگر دو ساکین اکٹھے ہوئے اور پہلا ساکین کیا ہے حرف مددہ ہے یعنی وَو مَا قَبَل زَمَّ یا وَلِن باشد یا کیا ہو حرفے کون لین ہو حرفے اول ساکین اول ساکین کیا ہو حرفے لین یعنی وَو مَا قَبَل فَتْحَ یا یا مَا قَبَل فَتْحَ ہو وَساکین دوو مدغم باشد اور دوسرا ساکین کیا ہو مدغم ہو در یک کلمہ اور کس میں ہو ایک کلمہ میں حضف نکنن تو پھر حضف نہیں کریں گے چون داب بطن دیکھئے علف بھی ساکین اور با دو جو با مشدد ہے اس میں پہلی با بھی ساکین تو دو ساکین نکٹھے ہوئے ایک ہی کلمہ کے اندر اور پہلا حرفے مدہ ہے علف اور دوسری با کیا ہے مدغم ہے کیا ہے مدغم تو اس صورت میں حضف نہیں کریں گے اور پڑھیں گے داب بطن اسی طرح خوائصت اب دیکھئے بھئی یا بھی ساکین اور آگے پہلا سواد بھی ساکین تو ایک ہی کلمہ یا دو کلمہ ہے بھئی ایک ہی کلمہ اور پہلا ساکین یعنی یا وہ کیا ہے حرف لین ہے اس سے پہلے فتحہ ہے اور اب دوسرا ساکین جو ہے وہ مدغم ہے تو اس کو پڑھیں گے حضف نہیں کریں گے خوائصت وَتَمُودًا یہاں دیکھئے بھئی وہ بھی ساکین اور پہلا دال بھی ساکین لیکن شرائط پوری اس لئے وہ کو حضف نہیں کریں گے ایک ہی کلمہ ہے پہلا حرف کیا ہے وہ حرف مدہ اور دوسرا ساکین کیا ہے مدغم ہے تو حضف نہیں کریں گے وَتَمُودًا پڑھیں گے وَإِن چُنی اجتماع ساکین اندر کلام عرب جائزت جو ہے کلام عرب کے اندر جائز ہے بے اعتبار امکان تکلم وحصول تخفیف بوجہ تکلم کے ممکن ہونے کے اور تخفیف کے حاصل ہونے کے جس پر تکلم بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کیا ہے تخفیف بھی ہے اس لئے یہ جائز ہے وَإِن رَا اجتماع ساکین اِن عَلَى حَدِّهِ مِي گوِيَن اور اس کو جو ہے اجتماع ساکین اِن عَلَى حَدِّ ہی کہتے ہیں وَهَمْ چُنی تر حالتِ وَقْف اجتماع ساکین اِن نیز جائز اور اسی طرح حالتِ وَقْف کے اندر بھی اجتماع ساکین اِن جائز ہے جو زیدون وَعَمْر زیدون وَعَمْر بھئی میں نے عمرن نہیں پڑھا میں نے کیا پڑھا زیدون وَعَمْر وَقْف کیا میم تو تھائی ساکین را بھی کیا ہو گئی ساکین تو دیکھو اجتماع ساکین این آیا لیکن یہ وقف کی حالت میں ہے اور اس وقت یہ اجتماع ساکین این وقف میں کیا ہوتا ہے جائز جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا بھی ساکین نون بھی ساکین وقف کی وجہ سے لیکن وقف کے صورت میں اجتماع ساکین این کیا ہے جائز ہے وَاگر ساکین دو مدغم نہ باشد اور اگر دوسرا ساکین کیا ہو مدغم نہ ہو مدہ حضف کردہ شواد تو حرف مدہ کو کیا کر لیا جائے گا حضف کر لیا جائے گا چون یغزو الجیشو یغزو الجیشو تھا حمزہ وصلی تو الجیش کا گر گیا اب وہ بھی ساکین آگے لام بھی ساکین اجتماع ساکین این آیا اور وہ شرائط کوئی پوری ہیں کیا تھا پہلا حرف مدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلا حرف وہ تو کیا ہے حرف مدہ لیکن ثانی لام کیا مدغم ہے جب مدغم نہیں تو لہذا آپ حرف مدہ کو کیا کریں گے گرا دیں گے تو یغزو الجیشو پڑیں گے وَقُولِ الْحَقَّ اب اصل میں تھا قُولِ الْحَقَّ حمزہ وصلی تو گر جائے گا اب یا بھی ساکین اور اگلا لام بھی ساکین اور ثانی ساکین لام جو ہے وہ مدغم نہیں لہذا حرف مدہ یعنی یا کو کیا کریں گے گرا دیں گے کیسے پڑیں گے ہاں ہو وہ تو پڑھنا ہے قُولِ الْحَقْ قُولِ الْحَقْ اچھا وَغیرِ یہ تو حضف کب کریں گے جب پہلا ساکین کیا ہو حرف مدہ ہو تو اس کو حضف کر لیں گے وَغیرِ مدہ رہا حرکت دادا شواد اور اگر وہ غیرِ مدہ ہو تو اس کو حرکت دی جائے گی تو کہتے ہیں غیرِ مدہ رہا حرکت دادا شواد غیرِ مدہ کو حرکت دی جائے گی کیونکہ اِخْشَوُ اللَّهَ اِخْشَوُ اللَّهَ اب دیکھئے بھئی اِخْشَو اللَّهَ اب حمزہ وصلی تو گر گیا لام ساکین اور آگ پیچھے وَو بھی ساکین تھا لیکن کیا یہ وَو حرف مدہ ہے نہیں اسے ماہ قبل تو فتحہ ہے تو اب اس کو حرکت دے دیں گے اِخْشَوُ اللَّهَ اسی طرح اِخْشَيِّ اللَّهَ یا کو کیا دے دی گئی حرکت بھئی وَاگر ہر دو حرفیں صحیح باشد اگر ہر دو حرف صحیح باشد اور اگر دونوں حرف کیا ہوں صحیح ہوں در دو کلمہ اور کس میں ہوں دو کلمہ میں اول را حرکت دیں ہن تو پہلے کو حرکت دیں گے چون قُلِ دُعُ اللَّهَ قُلِ دُعُ قُل لام بھی ساکن اور اُدعُ میں حمزہ گر گیا دال بھی ساکن تو لام کو کیا دے دی گئی حرکت قُلِ دُعُ اللَّهَ آگے کیا ہے وَزْحَبِ اصل میں تھا وَا اِزْحَب اِزْحَب حمزہ وصلی اِزْحَب سے گر گیا دونوں سے وَزْحَب اب با بھی ساکن اور دوسرے اِزْحَب کا ظال بھی ساکن تو با کو حرکت دے دی گئی وَزْحَبِ اِزْحَب وَدَرْيَا کلمہ دو امرہ حرکت دے ہن اور ایک ہی کلمہ ہو تو پھر کس کو حرکت دیں گے دوسرے کو اگر دو کلمہ تھے تو پہلے کو حرکت دیں گے ایک ہی ہو تو دوسرے کو حرکت دیں گے چلیے بس مولانا حَدَوَا الْمَرَام اللَّهُ عَلَم حقیقتِ الْقَلَام